بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم صدق اللہ علیہ وسلم 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 انہیں پہچانتا نہ ہو جبریل ان کے قدموں کی تلیوں کو اپنے لبوں سے بھوسا دیتا ہے اور ان کا غلام کعبے کی چھت پھر چڑھ کے ازان دیتا ہے ان کی تصدیق کرنے والے کو رب صدیقی اکبر فرماتا ہے ان کے گستاد کا گھرہ کٹنے والے کو فاروق آزم فرماتا ہے ان پر مان ملچاور کرنے والے کو عثمان گنی بتاتا ہے اور جس میں جنب لیتے ہی ان کے چیلے کو دیتا ہوں اسے مشکل کشا بنا کر مرتضا کرتا ہے یہ کوئی ایک ساتھی نعرہ میں لاتا ہے تو باقی سارے ساتھی جواب دے دیں تو ان کے ایمان کی حرارت بڑھ جائے گی حق محمد حق محمد حق محمد حق محمد لنساری 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 آپ سمجھیں اور جاننے کی کوشش بھرمائیں یہ کون ہے جن کے لیے قائدات بنائی گئے لاؤلاف کا تاج کسی دوسرے کے سر پر ہے ہی نہیں جتنے آباز سٹیج پر تشریف بھرمائیں سنیں جو سامنے تشریف بھرمائیں وہ سنیں جن تک اس نیک کے ذریعے بات پہنچے وہ سنیں اور صرف سن کر ایک کان سے دوسرے سے نکالیں نہ جاننے کی کوشش بھرمائیں سمجھنے کی کوشش بھرمائیں لاؤلاف اتنا سا ایک جملہ ہے بلکہ ابھی بھی میں نے اموری بڑی درہ دکھائی اتنا سا ایک جملہ ہے ظاہراً پوری کائنات کی حقیقت اس میں چھپی ہوئی ہے لاؤلاف کیا مانا ہے لاؤلاف ہو نہ یہ فون تو پھر بلبل کا ترنم بینو ہو لاؤلاف میں چھپا ہوا ہے سارا مطلب لاؤلاف کی ہم سپرگزار ہیں ہم ان کا شکیہ ادا رہتے ہیں انہوں نے آسان کر دی بات ہماری تصرف عربی سے واقع نہیں ہاں عربی ماہی سے واقع ہے عربی لغت سے واقع نہیں لیکن عربی ٹھولنڈ سے واقع ہے مٹھل منٹھار سے واقع ہے ہمیں عربی اتنی نہیں آتی جتنی عربی ماہی سے پیار کرنا ہاں ہے کوئی بات کرے ان کی ذلو کی تو ہمیں سمجھ آتی ہے کوئی بات کرے ان کی جمی کی چمک کی تو ہمیں سمجھ آتی ہے کوئی بات کرے اللہ کی اوپر عطا کی تو ہمیں سمجھ آتی ہے کوئی بات کرے جہرہِ ودحا کی تو ہمیں سمجھ آتی ہے اور کچھ سمجھ نہ آئے کے سمجھ آتی ہے کہ رب کے بابوں کا ذکر ہے حق محمد حق محمد حق محمد حق محمد جیدی برزیئے چلو زواب دے جیدی برزیئے انہاں زورنہ نہیں بول سکتا حضرنہ بول سکتا ہاں ہاں لطا انہیاں بولو انہیاں تو حضرنہ ہے انشارہ فرمایا تو پٹی کیا ہے لطا انہیاں کوئی نہیں آیا کہیں جے اشارے ہوتے ہیں تو بینے لطا نے بندے توکتے ہیں سمجھ آرہی یہ اترم جو ان کا ہے سائن کے نام پر تو بولنے بھی نہیں ہوتا اگر سائن کی مرضی نہ ہو مرنے یا ناموچار نہیں مرنے یا تو حضرت عویس کمیر کار نہیں کر سکتا اے جڑا ملنچ رہے اوہ شمن میں چرے ہے پرچن مکنا دال فضل دیئے فضل دی فضل دی فضل دی خزنا مغیر کنگا بندیاں نہیں نہیں بندیاں جس پر مالک فضل کرے وعدن لدہ ترون مقدر بندہ ہے اوہ بیڑے یار دے بندہ ہے حضرت اوہ فرمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کابرانوں ابھی جاتا ہوں گردن کاٹ کے لاتا فرشتے ہنس کرے سمحان ایک دوسرے پہنچے کر یہ میں کم کئی دالہ گردن کاٹ کے لاتا ہوں تو اللہ نے لکھے ہوئے امیر المومنی امبر کتے لکھے ہوئے ایسی امیر المومنی وہ تھنے کے گردن میں ابھی جاتا ہوں تکہیں تکہیں سمجھائی کی نہیں آئی اب یہ فضل سے بنگا سمجھتا ہے سائم کا زدر میں کروں گا ٹھوک بجا یہ سن لو بلے میں یادہ گھنٹہ تقریر کروں یا گھنٹہ گھڑی کی طرف نہ میری عادت ہے دیکھنے کی نہ میں دیکھتا ہوں آہا سائم کو یاد رکھ پبندی اوقات رہنے دے سائم کو یاد رکھ پبندی اوقات رہنے دے یہی سالک کی منظر ہے یہی سوقات رہنے دے نہ جنت کا ثقاظہ کر نہ دوزت کی تملہ کر خیال یاد جنت ہے خیال یاد جنت بات رہنے دے خلا اپنے خلا اے رسول میں بہت بھی حیات ہے زندگی بس چھے نعرہ بہت رسول نعرہ بہت چھے نعرہ بہت سون جان سے جتا گیا آخرون نکلے لیلے تو نکل نے دیو کہا اگر چھتے ہو اچھو برا ہو سچے تو نکلے نہ دیو جا رہا ہاWS یا اسواللہ اب جتنا چینے میں ہے تو رہا ہوں ہم اپنے نبی کے دیوانے دیوانے کیا نہیں مجھے بہت متو دیوانے 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 امت و اندرسنا وہ شاہ وسائن میں برمایا ہے حاضر نال شاہ وسائن وہ برماد ہے قاضی ملا متین دیدے دیں گے کلام پڑھنے میں لوگ ہے قاضی ملا متین دیندے کھرے سے آنے راڈ سے اندے عشق ہی لگے راضے کچھ سمجھ ہوں نہیں تو یہ کوئی ہنتاں دن ہونا ہو تو وہ یہ کہہ بھی کیمرہ چل رہا ہے یا نہیں تصویر پان رہے سب دو نمری ہے کیمرہ چلے نہ چلے عمد حضراء کا کیمرہ چل رہا ہے ربن کی بات ہے تو ملے کس طرف تے نہ جینے کی طرف تے چاہتا ہے اگر کہیں بس مدینے دیتا رکھتے ہیں بلو آپ اپنے نبی کے سلطان نبی کے لمخار نبی کے اجفال نبی کے ہمسور نبی کے سلطان نبی کے بلدی علیہ کیوں لبے 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 یا سلطان نبی کے لبے 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 یا سلطان نبی کے لبے لبے یا سلطان نبی کے اصل رولا ایک پٹڑا ہے پٹڑے موقع میں اس کالتے کریے نارا جنل میں لہو نا کئی مندل سیاسی طورت جماعتہ وہ رو نہیں ہے نا وہ جنہیں دے دے نہیں بھولن یہ بابِ غادم نہ نا رہے خدا رہے خوف کرو اللہ پر امددرو یہ اس جانام ہے جو پھل سرات پہ کھڑے اوپر کہے گا آجاو اے گھم کیوں کر دیں محمد خدا پہ کھڑے گھم کیا وی وی موسیقی نہیں معلوم آپ کو رسول اکرم نے فرمایا کب جب آپ نے چاریس اپنے مشتداروں کی دعوت کی تو مولا علی اپنے اکھانر آتا پتا لنگر مولا علی نے اپنے اکھانر پتایا تو حضور نے ارشاد فرمایا کون ہے جو میری قسطی کرتا ہے ایک پتلی پتلی ڈامو والا نڈکا اٹھ کے کھڑا ہو کر کہنے لگا لبیر اکجاب رسول اللہ شلو والمانا کا کو Kara wo application بیرڈا кап pandے اٹھ کے کھڑا Hahaha پتلی 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 لبے 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 لا چاہہم تیابیں پیسے کون دے رہے ہیں کتنے دے رہے ہیں کچھ کچھ نہیں دے سکتا قاصل ایک بھی دوسرا نہیں ہے اندازہ کرنے والا ہے تقسیل صرف مستفاہ کرنے والے ہیں کوئی بوز کوئی خطب کوئی لبدال کوئی کرندر سارے ملتے ہیں سکار کے خبر اللہ کان کھول کے اگر کسی کو کوئی شک ہو تو وہ دور کر دے حضرت احمدلتان جنانی بھی اس طرح کے فقیر ہیں قلب در اعلیٰ سباز میں اسی نینی کے سامنے درمان پھیلائے ہوئے ہیں بسر بسری ہو یا حمید عجوی ہو وہ ضرور مصری ہو یا باجدین مستامی ہو وہ داتا علی اجویری ہو یا باؤ جن زکریہ بلتانی ہو اور جن کا باہو ہو یا کوئی اور قصو کا بھلا ارے ایک یہی کہتا نگر آتا ہے میں گدا ہوں اپنے کریم کا دو دو پڑکسوں میں اشارت بھروایا ہے پیر بھی میں مقصند نہیں کر دیں پیر بھی میں مقصند کر دیں بگیریاں گلہ کر دیں دلائے ہی لے بگیریاں گل ساری سرکار دیں دلائے ہی لے ارے موتا جاہے درے مصطفا صدیق اکبر بھی موتا جاہے یہ بے شاک میں سننا چندھا یہ قدیہ مولا ہے صدیق بھی موتا جاہے عمر بھی موتا جاہے عثمان بھی موتا جاہے علی بھی مہتا ہے صحابہ بھی مہتا ہے اہلی بیت بھی مہتا ہے سوال ناکھر نبی بھی مہتا ہے جیڑا چیس اوپران الوردہ ہے صدرہ جاندہ ہے وہ بھی مہتا ہے جنت مہتا ہے عرش مہتا ہے کنم مہتا ہے کنسی مہتا ہے اگر نہیں تو صرف ایک خدا نہیں بس خدا ان سے محبت کرتا ہے اور انہیں دیے جا رہا ہے یہ تقسیم کیے جا رہا ہے اللہ نے کوئی کائنات ان کے لئے بنائی ہے ان کے لئے لولا یاد ہے لولا پھر بولیں لولا ابھی وہ آپ کو نہ بنانا ہوتا آپ نہ بنائیں لولا سنگیل سنگیل بادشاہ میں کسی کو حالت نہیں کرتا نہ کسی کو کوئی در پھڑ کرتا ہوں میں آپ پوری دنیا کا کمزور ترین بندہ اور آپ کی جوتوں کے نیچے لگنے والے خواہ سے کھڑوں در جے کم تر ہو ایک اور ارز اتنی ضرور کروں گا کہنے والے جب کہتے ہیں اور بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں سمجھ بھی نہیں آتی ان کو کہ وہ کیا مرتبو کرنے لگے ہیں کہ تقریریں حضور کی شان میں کرنے والے کرتے ہیں حضور چنے ہیں حضور کیا ہے یہ بات غلط ہے کہ حضور چنے ہیں حضور نہیں چنے ہیں حضور کے لئے میں نے یہاں سے بات سنو کی تھی کتنا سا چنولا ہے لاؤ لاک کا کوئی حضور کا چناؤں نہیں ہوا سنو سنو پھر میرے قلجے کہ ٹکڑوں رہنوں کے تاروں اور حضور کے پیاروں سنو چننا یہ ہوتا ہے کہ یہ چار پچ نوڑ سو سو کے رکھے ہیں یا ان میں سے دیکھوں بیتر نوٹ کونس ہے نیا اس ان میں سے ایک اٹھائے اس کو کہتے ہیں چناؤ سنوڑا ہے ایک چناؤں کسوڑا ہے اس کو کہتے ہیں کھلو جاؤو نا جو ہے کہ جیت جائے آپ ہنگے ایک کے سنائک تو تم عطا ہے تھیکھ ہے نا ایک چونیاں کیا ہے ایک چونیان چونیاں مقابلیں کی کوئی ماں ہوئی سوہاں 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 چناؤں ہوتا ہے جدو ہو کوئی ہووے نوکتر جی بھائی جی چچا جی محمد جی کائنات میں رب نے کوئی دوسرا بنایا ہی نہیں تھا تاب سے نورے محمد چمک رہا ہے حق محمد حق محمد حق محمد حق محمد حق محمد حق محمد نارا ہے اسحالا نارا ہے اسحالا نارا ہے اسحالا نبیوں میں کیسے ہسنو چنیں گے میں ایک عدیشری پیش کروں گا بے شکا مول میں نہیں ہے عالم نہیں ہے فاضل نہیں ہے آدم پاکی اولاد تو ہے یا وہ بھی نہیں ہے اور جھوٹ کو دھوڑو نہیں کہتے ہیں روٹی کو روٹو نہیں کہتے بچے بھی نہیں آپ سب مجھ سے کروڑ درجے زیادہ عقل مند اور بہشہ ہوئے درویش صرف ایک بات پیش کرے گا حدیشری پیش کرے گا نتیجہ آپ خود مکا لیں اور اپنے مو سے جو دل کہے گا اس کو صرف مو سے ادا کرے گا نہ میرے آتھ میں کوئی ڈنڈا ہے نہ ہی کوئی کلشن کو میں تو آتے ہوئے یہاں ایک ساتھی حصلہ لے کر آگے چل رہا تھا تو ہم نے کہا اٹیئے مربان کرمائیے ہم کوئی ڈاؤن نہیں ہے ایک وزود کے غلام ہم نے کوئی خطرہ ہے ہرگز خطرہ ہے ہمارے پشت بنا آمنہ کے لال ہے تو جہاں لکھی ہوئی موت ہو اسے درنہ کے آکے باہر مدینہ تلعلم اخی مصطفیٰ زوجِ بطول اور دامادِ رسول میرے آقا مولا علی فرماتے ہیں درنہ موت سے کہ موت سے پہلے اگر کوئی تجھے مارے تو موت ہی نہیں مرنے دے گی وہ سمجھ آئی ہے موت سے پہلے اگر کوئی آپ کو مارنے کی کوشش کرے موت روک لے گی تیری موت کو کہ ابھی وقت نہیں ہے تو کیوں گا گھنڈے ہیں چھلی سے نہیں سمجھائے گی ارتجان پیش کرتا ہوں ارز کرتا ہوں آپ کچھ سمجھیں کیا ہے یہ امنہ کے لئے اور جو سمجھیں گے وہ ابھی بھی حقیقت نہیں ہوگی حقیقت اس سے پرے پرے رہے پر چھلو تھوڑا سا کوئی ارز کروں امام قسطلانی نے عبداللہ علیہ عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور کے انکل ہیں چچا جان ہیں ان کے سعزادے سے روایت کی ہے حضور کے قزن سے عبداللہ عباس وہ اس آیت کا جو قرآن مقدس میں ہے وَإِذْ أَحَذَ اللَّهُ وَمِيْسَٰخَ النَّبِيِّينَ اس آیت کی تفصیل بیان کرتے ہوئے یہ حدیث شریف بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ سبحانہو جلہ وعلا نے نورِ مصطفیٰ کو قیدہ فرمایا اور نام محمد رکھ دیتا تروشی کریں جب نام راکی کیا تو پھر پروردگارِ عالم نے وہ روئے تخلیق فرمائیں جنہیں نبوت عطا کرنی تھی ابھی نبی بنایا اونچا بنایا یہ بولنا پڑے گا تھوڑا سا یہ بات سمجھانی ہے میں نے آپ میں کون ہوتا ہوں سمجھانے والا پاک کی محبت کی توجہ ہوگی تو کچھ پیش کر پہنگو بتائیں مجھے کیا فرمایا کہ جب اللہ پاک نے حضور کے نور کو پیدا کیا نورِ محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر ارواح نبیوں کی ابھی وہ نبی نہیں بنے یاد رہے نہیں ابھی وہ نبی نہیں بنے انہیں روحوں کو تخلیق کر کے توجہ روحوں کو تخلیق کر کے اللہ پاک نے حضور پر نور کے نور سے بھرمایا آمارا آمار اللہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے انظرہ الیہیم اللہ پاک نے محبوب جی انہال توجہ حرماؤ میں اپنے عشق دے ڈبیوے رنگوشتہ جمع کرا اللہ پاک نے مرمہ مٹھل منٹھارا انہ ساریاں تے کرنچا فرما اے انظرہ الیہیم کہ ان سب کی طرف دیکھیں اب سرکار نے جب توجہ فرمائی تو سارے انبیاؤں کی روحِ حضور کے نور میں ڈھام پی گئے آپ کی توجہ ہے توجہ ساری دن نہیں ہے اگر کوئی چونچنا دائمہ ہوتی ہے ادھر فکر نہیں کرنے بس آپ نے اپنے مقصد کی طرف دیکھنا ٹارگٹ خوبان اللہ خوبان اللہ اب اللہ تعالیٰ نے مرمہ معبوب جی آپ انہیں دیکھیں انہوں نے معبوب معبوب کریم ان لوگوں کی طرف توجہ کی ابھی نبی نہیں بنائے ابھی وہ سارے نبی نہیں بنائے ایک جملہ انچہ بولے ابھی وہ نبی نہیں بنائے ایک مرسمہ ترک گئے نبی نہیں بنائے اس کا وقیر ذمہ دان ہے حضیث کا آپ نے بولنا ہے ابھی نبوت انہیں ملی نہیں ابھی وہ نبی نیٹ ہوئے نہیں صرف مرین ہوئے ہیں تو حق تعالیٰ نے فرمایا ان کی طرف دیکھیں حضور نے ان کی طرف دیکھا ان ساری موں کو اپنے نور کے اندر ڈھانپ لیا قائو وہ روئے بولی اور کہنے نگی الہ نا اے ہمارے پروردگار من حاضر کے کون ایک ابھی پتہ لگے جاں کیا آئت کا جناہ ہوا ہے لولا کا مطلب سمجھانے لگو سبحان اللہ من حاضر وہ روئے کہنے لگی یہ کون ہے قائل اللہ عز و جل آز آم م روئے سوچھا یہ کون ہے تو رب تعالیٰ فرمایا یہ محمد ہے اب وہ روئے جب یہ سن لیا تو رب تعالیٰ نے فرمایا این آمن تم بہی اگر ایک پتہ بھی سمجھ میں کے اندر عربی لوت سے کسی آشتائی رکھتا ہو وہ توجہ کرے باطنوں کو انشاءاللہ میں سمجھ لوں کا اور وہ توجہ کرے کہ ان شرکیہ ہے اللہ نے ارماع انبیاء سے بھرمایا ان آمن تم بہ اگر تم ایمان لے آؤ اس محمد پر لجال نا کب انبیاء تم محمد پر ایمان لانے کا عجل تم یہ بھوگا کہ تم سب کو نبوت اتا فرما دو میرے جا فرما ایت لس جا لس لس ہم تم کو نبی بنا لیں گے اگر تم نے ہمارے محمد پر ایمان لایا تو دسو سارے پرابو جس پر ایمان لانے کی برکت جس پر ایمان لانے کی برکت سے انہیں نبوت نہیں اس محمد کو جنا نہیں لیا بلکہ آرے ایک کو ان کے نہیں چنا گیا لولاک کا مطلب سمجھا ہے لولاک کا مطلب یہ نہیں کہ حضور چگیں گے اور لولاک کا تاج دو بھی نہیں ہے ایک تاج ہے ایک پھر سمجھیں لولاک کا ایک تاج ہے وہ دو سروں پر نہیں ہے رسولوں میں بھی نبیوں میں بھی چلے ہو پھر میرے نشاء نے گلم وقائی سوڑی گلتی تھی بلکہ کوئی مصر بھی ڈولڑ دی کوئی مصر نہیں حضرت عبداللہ بن عباد رضی اللہ تعالیٰ قائلہ جلسا ناسوں منہ صحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنتظرونہو قائلہ بخارج علیم پسامیہ ہم یتزاغرونہ پسامیہ حدیثا ہم قائلہ باغوہم بخارج علیہ وآلہ 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 وسلم وآلہ 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 و تاجدارِ شخصِ نبوبہ حق محمد نام نبیوں کے بے شخص بڑے نام نبیوں کے بے شخص بڑے ہیں اللہ نے اپنیوں گوڑ کرو ہم دیارے نبی میں حضور کی مثل ملتے پھتے ہیں کریں کیا بہت دور نکلا ہے یہ میرے چند جملے دکھ بھرے سنتے ہیں کریں کیا ہم بہت دور نکلا ہے بدقسمتی یہ کہ فرید جیسے پیر نہ رہے ہیں اور ڈبل بلکسمتی یہ کہ آمد نظر جیسے مولمی نہیں اب پیر ملے تو پت کردار اور مولمی ملے تو عشق سے بیزار اب بیعث جو کرنی نہیں تھی وہ کر جاتا یہ بدقسمتی ہماری کہ جو ازاد مرکز ایمان تھی ہم نے اس کو ناکنا شروع کیا ہمارا معاملہ یہ تھا کہ ہم حضور کے عدد عدد پروانوں کی طرح پھریں ہاں کہ یہ تھا کہ ہم ان کے نام پر باری باری جائیں ہاں کہ یہ تھا کہ ہم جب ان کا نام لیا جائے تو ہمارے کلیجیں کرب اٹھیں حق یہ تھا کہ جب ان کا نام آئے تو درود اور سلام سے زمانتر ہو رہا ہے حق یہ تھا کہ جو ان کی بات کرے ہمیں وقت کا احساس نہ ہو رات ساری ادھر جائے اور صبح پھر بھی ابھی زوق اور شوق باقی مگر رولا یہ ہویا میں تو اندست ہے ہمیں الجایا گیا الجایا گیا الجایا گیا الجایا کر کاموں میں گیا الجایا نہیں کاموں میں گیا وہ دیوار کے پیچھے کا علم نہیں رہتی وہ ملک کے مٹی میں مل گئے ان کا قوم صرف پیسنجر کا دفعہ ہم دیا اور وہ چلے گئے پاک پھر ہمیں کیسے زبردست طریقے کے ساتھ ہائی جیک کیا گیا اور ہمارے سامنے نماز لائے کون سا مسلمان ہے جو اس جا لگے پھنسے گا چلیوں پرندے اس لیے پھنستے ہیں کہ ان کو جا لگے دھانا نگل آتا ہے اور مچھلی اس لیے پھرستی ہے کہ اس کو کانٹے کے اوپر گوشت لگا نگل آتا ہے تھوڑا سا بھی میں آپ کو دراؤں دوزک سے آپ تھر تھر کھانپیں گے ذرا جنت میں میں نظاریں دکھاؤں آیا گیا کسی نے ہمیں جنت کی ہنوں کی موٹی آنکھوں کی تصویریں خیالی طور پر دکھائیں تو کسی نے ہمیں دوزک کی شوروں سے در آیا نماز کی افادیت روزیں کی افادیت حاج کی افادیت ذکار کی افادیت تو بیان کی لیکن ساتھ ساتھ یہ ہی تبلیغ کی کہ انہیں تو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں وہ تو مرک مٹی میں مل گئے ان کا نام چونتے ہیں تو اللہ ان سے بڑا ہے اس قسم نہیں چونتے ذہن کو مشکوک کیا گیا عقیدے کو مجرود کیا گیا محبت کو مطلود کیا گیا اور عشق کو پیلوں میں روم دیا گیا اعتقادات کمزور ہوتے چلے گئے بندے نماز اور بھوزے میں تو پکے ہونا شکر ہو گئے لیکن جب ان کے سامنے ظلفِ جار کے خم کا تذکرہ ہوا تو وہ چی وجوی ہونے لگے جب ان کے سامنے اس چوالی دوایات پڑی گئی تو انہوں نے انہیں ضعیف قرار دے کر رکھ کر دیا یہ قیم کھیل گئی ہمارے ساتھ ہماری آنے والی مثلیں اس سے بیزار ہوتی چلی گئی بھائے مکاش کہ کوئی مردے کلندر ہمیں بحاری کی یہ حدیث سناتا کہ جب مصطفیٰ کے دعان سے ٹھوک نکلتا تھا تو صحابہ اپنے آنکھوں پر لے کر اپنے چیروں پر منا کرتے تھے اور جب نائی آپ کے بار اپنے آنکھوں پر لے کرتے تھے تو صحابہ نائی کا تواف کیا کرتے تھے اور بال نیچے سے گلتے دیتے تھے اور جب وہ بجو ضرماتے تو صحابہ پانی کے تکرے زمین تکریانے دیتے تھے وہ کسی چھڑی کو ہاتھ لگاتے تو صحابہ میں سے جس کے ہاتھ وہ چھڑی آتی وہ کہتا جب مجھے قبر میں رکھو تو میرے قبر پر یہ چھڑی لکھنا مجھے عمال پر بروسہ نہیں اس لکھنے پر بروسہ ہے جس پر محمد علمی گلساری 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 اللہ کا فضل بولے وہ بولے گلساری 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 آپ اور فرمائیں آپ توجہ فرمائیں اس طریقے سے ہمیں بیزار کیا گیا اس طریقے سے اور جو عشق کی بات تھی آج اگر نولاد کی بات کرتے ہیں کئی سیانے پر انکنے کی کوشش کرتے ہوئے لوگ کہتے ہیں اور یہ کیسی بات کرتے ہو یہ کیسی حدیث ہے جہی اس کی سمد بتاؤ کانڑھ کھوڑ کے سن لو کانڑھ کھوڑ کے میرے قریجے کے تکڑوں اور میری اکھوں کے تارو جان ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہم عمال کے باہی نہیں ہیں آپ نے سٹیٹ پر گاڑی ہیں آپ نے میری سب سے لگی ہے سنت کے مطابق موچوں کو تراشایا ہے ہم عمال کے باہی نہیں ملکر نہیں میں کلمہ پڑھ کے پھر بھی کہہ رہا ہوں کلمہ پڑھائیں گے کلمہ تیبہ مجھے قسم ہے اس کلمہ کی نماز بھی ہو روزہ بھی ہو حد بھی ہو ذکاة بھی ہو اور ذکر بھی ہو اور اس جناب کی محبت نہ ہو خدا تیرے موں پر تیرے عمال مارے گا اور اگر اس جناب کا پیار ہو تو خدا تیرے مناہوں کو لپے کے روزت مٹانا ساتھا اگر ایک ترازم تم لو پہلے تو تم لیں نہیں سکتے لیکن اگر ہی ہمت کرے اور ڈھونڈے وہ ترازم اگر اسے ملے ہمیں تو نہیں ملے اور وہ ایک پلے میں نماز و روزہ و حج و ثقام رکھیں اور سارے عمالے صالحہ رکھیں اور دوسرے پلے میں آمنہ کے لال کا عدب رکھیں اور پھر وہ پلہ اٹھا سکتا ہے تو اٹھائے قیامت آ جائے گی عدب والا پلہ اٹھ نہیں سکے سکے اٹھا سکتا ہے اٹھا سکتا ہے اور یہ ایک آئیت میں اٹھا کرتا ہے اونسی اے ایمان والا اے امت اے عثمان اے علی اے طلح اے زبیر اے سلمان فارسی اے بلات اے عبداللہ بن نصور اے عبداللہ بن زبیر اے عبداللہ بن عباس اے مکرال اے یاسد سنو سارے تم نے بدر میں چھکے چھڑا دیئے کافروں کے ہم تم سے خوش ہوئے تم نے تین سو تیرا ہو کر کافروں کا مقابلہ کیا ہم خوش ہوئے ہم نے تمہیں مقبرت اور زبان کی بشارت چھنا دی چونکہ ہم تم سے خوش ہوئے تھے سنو تم نے نمازیں پڑھیں ہم تم سے خوش ہوئے تم نے زکاةیں دیں ہم تم سے خوش ہوئے تم سائمین ہو یعنی روزے رکھنے والے ہو نہ صرف یہ کہ تم رمضان پر روزے رکھنے والے ہو تم نے تو پی جمراہ جمعیں کیوں نہ پڑھیں روزے رکھے ہم تم سے خوش ہوئے راتیں تمہاری بستروں سے جدا تھی پہلے میں تمہارے جدا تھی راتوں کو اور تم کا حجد پڑھنے والے تھے ہم تم سے خوش ہوئے تم نے تم نے ہم تم سے خوش ہوئے تم نے اپنی تمام تعلقات کی بنیاد ہم تم سے خوش ہوئے اب تم کون پھول کے سن لو نمازی بھی تم ہو چکے رجلال بھی ہو چکے آجی بھی ہو چکے غازی بھی ہو چکے مسبح بھی ہو چکے پانے بھی ہو چکے سائم بھی ہو چکے اور اب ہمارا عراج یہ ہے اگر یہ سارے عمال کرنے کے بعد تم میں سے کسی کی آواز میرے مہموں کی آواز سے انچی ہو گئی تو میں نہ تو تمہاری بدل کی لڑائی میں ہوں گا اور نہ ہی تمہارا رات کو بستروں سے پہلے میں جدا ہوں گا اور نہ ہی تمہارا سارا دن بکھے پیاسے رہ کر روزہ دے دوں گا اور نہ ہی تمہاری تسبید دوں گا اگر آواز اونچی ہو گئی تمہارے عمال کھڑے میں ٹھیک دوں گا اور اگر تم نے اس جناب کے سامنے آواز بست کر لی لہم مدفرتوں و عجم عظیم محمد طرف تم سے کہتا ہے مدفرت بھی ترے دامن میں ڈال دوں گا حجم عظیم بھی دے دوں گا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا رسول اللہ اور دور دکی نعرہ شالل یا رسول اللہ اب میں آپ سے پچھتا ہوں آپ تاجداریں یہ ختمیں نہ ہوا یا رسول اللہ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں بتائیں مجھے گل کس دی جائے والنزی میں آمنو لارت رفعوڑ اس آیت میں سے صدیقی ایک پر نکلے عمرے پانک نکلے ناظرہ انچہ گوڑے لڑے ناظرہ انچہ گوڑے اس آیت میں سے علی حالی دی اس آیت میں سے عباس حالی دی تو پھر تم کے آگر میں میں نے اکیشانی سنا دی صدیق وہ ہے جن کے لئے آٹھوں جنت کے دروازے ترپے عمر وہ ہے جن کا محل حضور جنت میں دیکھا ہے عثمان وہ ہے جن کے لئے حضور فرماتے ہیں جب یہ جنت کی دہلیز پر قدم رکھے گا تو اس کے چہرے کی چمچ سے جنت جنگمت 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 کرے گی اور فرمایا علی وہ ہے جو میرا عمتی اس کا نام لے گا تو اس کا وہ لمحہ بھی لمحہ بھی عبادت میں شامل کرے گا اتنی بلند شانوں کے جنگمی شامل ہے لا ترفہو علی کو مشکل بشاو مگر آواز پست رکھنا ابو بگر تم صدیق ہو مگر آواز پست رکھنا عثمان تم جنتی پکے ہو اور آواز پست رکھنا اے عمر تیری زبان پر حق ہے پر تم آواز پست رکھنا اور بلال تم کعبے کی چھت پر چل گیا ہے مگر آواز پست رکھنا وہ کعبہ ہے جس سے پور پر آ گیا ہے یہ محمد ہے جس سے نیچے رہنا یہ محمد ہے جن سے آواز کام رکھنی ہے وہ کعبہ ہے یہ کعبے کبھی کعبہ ہے حق محمد حق محمد حق محمد اگر اس جناب کی محبت میں کوئی کوتائی ہو کچھ باقی نہیں بچتا اور اگر اس جناب کی محبت میں اوکے آپ دنوں پر آتھ راکھ بخاری کی حدیث یہ سنے کلیچے کے ٹکڑوں ایک بندہ شاہ بلخمر تھا شراب پی کر عظم کی بارگاہ میں آگیا حدیث بخاری راوی رس بن مالک دوسرے راوی کے نام مبر فروط رضی اللہ تعالیٰ بندہ شراب پی ہوں گے آیا دیکھ بگاتا ہو جا آجل لنبی صلی اللہ علیہ وسلم بشار باہم فقار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکتو ہو وہ بندہ آیا مصدی کی آیت میں جناب نے روحہ اس کو منامت کرو صحابہ اکرام فرماتے ہیں ہم میں سے کسی نے ایسے اپڑے کے ساتھ اس کو مارا اور کسی نے ایسے ایسے کیا اور کسی نے اپنی نال سے جوتے سے اس کو ایسے مار کر کہا مصدی شیطہ رسول اللہ وہ مارکہ شیط اللہ تعالی تجھے اللہ کا خوف بھی نہیں حضور کا حیاء بھی نہیں حضور نے حرام قرار کی ہے بیس مرتبہ پہلے بھی تجھے لیا جا چکا ہے درے مہر میں گر گئے بار بار کی دیتا ہے سزانک ہتا ہے اور یہ بھی نہیں چھوڑتا شرم کر تعالیٰ جلو من صحابہ رسول اللہ حضور کے صحابہ میں سے ایک بندہ اٹھا اور اس نے کہا اخزاک اللہ تعالی اللہ تجھے ذریع کر اللہ تجھے بس یہ سننے کی دیر تھی حضور کے چیرے کے رنگ بدل گیا حضور اٹھ کے کھڑے ہوئے اور فرمائے لا تقولو باق حضا اس نے یہ کہا ہے ایسا نہ کہو بندہ بیس مرتبہ حد میں محفوظ ہے بیس مرتبہ بندے پر حد جاری ہو چکی اگر یہ بخاری کے حدیث نہ ہو میری کردن کاٹ کے مظفر گھر کے چوک میں لٹکا دو اور اگر یہ روایت بہاری میں ہے تو اپنی آنکھیں بھولور مصطفیٰ کو پہچھا اس مرتبہ بندے پر پہلے حد رکھ چکی ہے بندہ سائی کے تدموں میں ہے صحابہ اقلام اسے ملامت کر رہے ہیں ایک نے بیج میں کہہ دیا خدا تجھے ظلیم کرے جب تک وہ یہ کہتے رہے کہ شرم کر حجا کر حضور چک رہے نہیں بولے جب میں سے کسی ایک نے یہ کہا کہنے والا متقی ہے خیال رہے خیال رہے تو حضور نے اس متقی شہابی سے فرمایا سنو ایسے مکمہ ہو کہ اللہ اسے ضرور کرے بلکہ میں سکھاتا ہوں کیا کہو بلکہ تم یہ کہو اللہ حلمان فیرو ورحم ہو یا اللہ اسے بخش دے اور اس پر رحمت فرما دو بٹے بہتر آپ نے دیکھا تو بھر دکل جائے گی آتھ اب کیا پتہ کتنی بڑی بات ہو رہی ہے اس لیے چاہتہ جو کیمروں کی طرف نہ کیا گھریں در دیکھیں بلکہ یہ کہو کہ میرے مالک مفرد فرما اس کی اور اس پر یہ اونچا بھرو اور اس پر اے مظفر گھر کے غیرت مت جوانو اور بھوڑوں اور بچوں رکھو قرآن پر آج اس جنہیں دی قسمت بھی بلدی تک کون پہنچے جیدی مفردی دعا قلو مصطفیٰ کروانو مصطفیٰ کروانو ایسا محمد مصطفیٰ کروانو فرمتو لکھوو فرمتو لکھوو فرمتو لکھوو آپ سمجھے دعا کو تو مرمات اتروار ہیں مانو پھرو کنی مفرد فرما اور اس پر رحم فرما اب ظاہری بات ہے یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک بندہ شاہر بہت حمر ہو تو اس سے تو ممکن ہے کہ کوئی ساتھی یہ سمجھے یار پھر ظاہر یہ کام کر لے نا جی نہیں اگلا جملہ سوال فرما کوئی خبردار یہ کہے کہ اللہ اس پر اس کو زنیر کرے کیوں زنیر کرے سیوائے کرام کے دلوں میں خیال ہے تین شرابین پر یہ سنے آئے فرما واللہ ہے مجھ محمد کو میرے رب کی قسم مَا عَلَمْتُو إِلَّا عَلَّهُ يُحِبُّنِ وَيُحِبُّ اللَّهُ میرے رب کی قسم میں یہی جانتا ہوں یہ بُنازار تو ہے مگر اس کے دل میں میرہ عائص کی بھی ہے میرے عبت کی محبت بھی ہے سمجھ آرہی ہے سمجھ آرہی ہے اب اگر آپ اجازت دیں تو اسی کے براب سے دوسری حدیش کی سناؤ سمجھ آرہی ہے اب آپ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے تو آپ کو لگ جائے گا پتہ کے گالس آری ابھی تو وہ لولاغ وہیں ہیں اس کی تشریح باقی اگر باہر ہی سمجھ اجازت دیں چونکہ دورانے تقریب تین مرتبہ بڑی دانائی سے گھڑی دیکھ چکے ہیں لیکن یہ جاننا چاہیے کہ داناؤں پر نہیں کچھ داناؤں پڑھنے ایک صریقہ ہو تو پڑھ لیتے ہیں کچھ لوگ پانی پہ بھی لکھی ہوئی تاریر ہوا کی چلیں کہیں اور نہ چلے جائیں ہاں جو بات کر رہے ہیں ایدر یہ ہر صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنوازرِ خدمت سبحان اللہ آج کی گھڑیا کا جان قربان کرو مرتبہ وادن قضا وقضا وائی پرائی پر رجل جو سندی متخشے ہوں میرے آقا میں ایک جگہ سے گذروں ایک بندہ متقیب پریز گوہ خاشے نماز میں مصروف میرے آقا بہت کشو خضو نیک متقیب حضور نے برمائے یا با 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 اے ذہب کے لئے یہ فق دو لو اب ان کو کر جاؤ اسے قتل کر آپ تو جو فرمائے جس ہندے کے لئے فرمایا کہ اس کے لئے مفرد کی دعا منگو اور اس کے لئے رحمت کی دعا منگو اور اس کا ریزن بتایا بے شک ہم نے گناہوں سے نفرف کرنے والا ہوں لیکن یہ گناہگار ہے اس کو بتسلیم کرتا ہوں مگر اس کے قلیجے میں میری اور میرے رب نے محبت ہوں اور یہاں راوی ابو بکر صدیق ہے یا ابو سہین ہے سبحان اللہ یا ابو موسیٰ شعری ہے اور مقتحمنت بات ہے صدیقی پر پاکے کہ وہ فرمایا میں نے بندہ دیکھا وہ بڑا نیک ہے مقتوقی ہے پر ازگار ہے میں نے ایسا نماز پڑھنے والا چکتا حضور بڑی رشاہ حضور صفرہ آپ نے فرمایا جا اور اسے قطر کھتا اب میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں ایک بزائر پرنگار کے لئے مقبض کی دعا کروانا اور رزن محبت بتانا اور دوسرے بزائر نمازی کے لئے قطر کا حکم صادر فرمانا اور پھر شعبہ کا پوچھنا حضور حضور وجہ بتائیں کہ ایسا نیک اللہ فرمایا میں جانتا ہوں اس کے دل میں میرا بغز ہے اللہ 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 اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اتنا نیک نہیں اتنا نیک تو مصطبا بھی نہیں اللہ اللہ اس کی نیکی رب نے رد کر دی جب مصطبا نے اسے رد کیا اور اس قناہ دار کے بنا رب نے رد کر دیے جب مصطبا نے کہے جیسے رہا نتیجہ یہ لکھنا گل ساری پھر بولو گل ساری اگر آپ اگر آپ بزم کے نہ ہو سکے تو بچے ہو بخاری شریف کی ایک اور پیش کیے دیتا ہوں سباہ آجا سیعبہ کبھی کبھی نہ بھوگنا اور برخصوص عمرو بھوپکر کو کبھی نہ بھوگنا یاد رکھنا اگر فرید ہاتھ پکڑ لے تو بندہ بلندیوں پر پوچ جاتا ہے مصطبا پکڑ لے تو عالم کیا ہوتا میں بڑا پکا عالمی ہوں لیکن زہاں کی تعظیموں آدم کو کبھی اسے پشت نہ رکھنا حضور نے یہاں سے پکڑا حضرت فاروق کو اور پکڑ کے فرمایا دس اے عمر کیا آلت تیرا انہار کی تھی آلت ہے میری میں تو اڑی نر محبت کردھا ہوں یا رسول اللہ ہر چیز سے زیادہ اللہ من نفسی تو زفر گھڑا لے ہو تو انہوں رب دا واسطہ ہے دنہ دیکھا انہوں گھوڑ کے سوئے ہیں اے روایت آخری اور اس طبعہ ایک بات کا کہ ایشادت ایسا زیادہ کم نہ کرتا تھا انہوں سے بس اللہ دا واسطہ دنہ دلے محبت یہ روایت سوئے ہیں انہوں نے ہر چیز تو محبت کرنا ہوں ہر چیز تو اعلام بولو من کلے شہید من کلے شہید اے ایسی لوگوں اتنی مشترک الہاز نہیں جیدہ سمجھ کا مانا ہوئے کلے شہید پیو دو محبت کرنا ہوں کہ ود کی اچھا بولو پیو دوں محبت کرنا ہوں محبت کرنا ہوں محبت کرنا ہوں بچیاں دوں دولت کرنا ہوں سارے جہان دوں محبت کرنا ہوں یہ مطلب ہے من کلے ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرنا ہوں کہ ایک غلط ہے تو محبت کرنا ہوں پیو دوں سارے ہوں تو ود کے محبت کرنا پر جان تو ود کے فرمالا اللہ حقا اللہ حبا علیکم من نفس فرمالا نہیں نہیں اللہ دی قسم نہیں نہیں اللہ دی قسم نہیں نہیں اللہ دی قسم عجد تیرا اعنی مکمل نہیں عوضو مکمل ہوئے گا جدو جان پچھے ہوئے گی مصطفیٰ کے ورہے گا اللہ 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 نفسی پچھے گی اس کی قسم زلجلال کی جس کے قبضے میں مجھ محمد کی جان ہے ایمان کی تکمیر تری تب ہوگی جب اپنی جان سے بڑھ کر مجھ سے پیار کرے گا قال اللہ حمر فورا حضرت حمر بولے انہ اللہ تکال حنج فرما حنج لیے ارز کی تی پھر خوڑ انتہ حب علیہ من نفسی اب جان سے بڑھ کر آم 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 فرما اللہ اللہ جا مر جا مبارک ہو رب تیرا ایمان بودھا فرما لیے اب بولو گل ساری سرکار دیئے جب بولو گل ساری سرکار دیئے اب یہاں فرمائیں گے آپ سنے سرکار دیئے میں ایک ہمگا حضرت عبر فروق ان کو فرما ارز کرتے حضور کو حضور میرا ہاتھ چھڑی آئے تو سام فرما دیتا میرا ایمان جی پورا نہیں حضور کو سچ سچ جی کوئی نہیں ایمان پورا چھڑو میں دوڑ کے کعبے بچ جام دو نفر پڑا ایمان پورا کر یا میرا ہاتھ چھوڑے میں بنا کام کروں ایمان پورا حضرت اوبر نے پیر بھی نہیں پٹیا سمجھ گئے ایمان اچھے ہی کیا اچھے اچھے زروں پدب نہیں رکھایا کوئی کھڑے ادھر کہنے لگے حضور اگر جان سپڑ کر آپ سے محبت کا نام ایمان ہے تو آپ کے رب کو آمنا کر جاتا ہوں اب جان پیچھے ہے آمنا کلال آگے گل ساری ساری حضور پرنور صرف فرماتے سمی باہا کل قیامت کے دل رسول پا صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ آپ فرماتے کل قیامت کے رکمت کو حضور کیا جائے گا اور اسے کہے گا اللہ ذل جلال وال قرآن دس مہینوں تو میرے وست دیکھی کی تک وہ کہے گا نماز پڑھی فرضی بھی نفلی بھی اللہ پا فرمائے گا وہ تیس روزے جاؤ تیس ربزان کے رکھے اور نفلی بھی رکھے آپ کو سمجھ آ رہی سمجھ آ رہی پس اتنا بھولے سمجھ آ رہی یہ حدیث شریف ہے یہ حدیث شریف ہے یہ تقریر کو لچے دار بنانے کے لیے میں آپ کو کانی نہیں سنا رہا یہ دماغ میں رہی کیا کیا نماز پڑھی بھرزی میں پھر کہہ دیتا ہوں میں آپ کو بے نمازی بنانے کے لیے یہاں نہیں آ رہا میں آپ کو نماز میں جس کی صدقی نماز کو گھلو کی ہے اس کے قریب کرنے آ رہا بس صرف اکریس بات مجھ دوستوں کو شک ہوتا ہے مجھ بات اور وہ کہتے ہیں اور تو کچھ طرح فرما نہیں سکتے پھر شور مچاتے کرتے ہیں اس کی تقریر نہ سنو باہی ہو جاؤ گے ہم کہتے ہیں آپ روک کے دکھاؤ ہمیں یہ فیضان بانٹنے پہ مصطفیٰ نے کھڑا کی جس کا زور لگتا لگا لیں ہم باغی نہیں ہم آتی دل ساری دل ساری حق محمد حدیث شریف جواب دیں جواب آپ ہمیں باغی نہ کہیں آپ جواب دیں اور اگر یہ حدیث شریف حال حضرت میں نہ لکھی ہو تو بھی آپ ہمیں جس طرح کی چائیں سزا دیں اور اگر آپ اس حدیث کی سنت پر جرا فرمانا چاہیں تو پہلے آمد رضا پاک کی علم جتنا علم ملے کیا یہ جرا و تعدیل انہوں نے نہیں دیکھی کیا اس لعبانا انہوں نے نہیں دیکھی اگر ایسی کمزور روایت تھی تو آمد رضا کو لکھنے کی حاجت کیا تھی یقینا انہیں اس روایت میں امت کے ایمان کا تحفظ نظر آ سب اور اور انہیں لکھنی اور روایت میں اتنی شاندہ نمازیں پڑی تیرے لیے اور نفلی بھی پڑی اور روزے بھی رکھے اور نفلی بھی رکھے حاج ایک ہی فارز تھا صدقی میں مجھے تُو نے پور مال دیا تھا میں چھے مینے بار پر جانت تھا زکاة دیتا تھا نائی بھی صد فرضی لیکن اس کے سوابی میں صدقہ و خیرہ اب آپ کو پتہ ہے نماز کی مراج مو مراج آپ کو پتہ ہے نماز مراج سے ہوگی کی آپ کو پتہ ہے نماز حضور فرنور کی معبور ترین عمل اور آج جلتے ہیں آج تعالیم یہ ہے کہ جس نے کامے کو ایمان و اسلیف کی عالت میں دیکھا اس کے پچھلے سارے منا بخش دی اور زکاة کی بات بتاؤں وہاں عدیث میں ہے زکاة کے سوا میں لوگوں دیتا تھا اور لوگوں کو دینے کا عجر یہ ہے چھپ کر دینے کا فرما جس نے خرچ کیا چھپ کر من تصدق بصدق و اف حتی لا قالم یمین ما یون فے کو شمال یہاں تر کہ اس نے اتنا چھپ کے صدق کیا ہو کہ دائیں کو خطا نہ ہوا آج کو بائیں کیا بائیں کو نہ پتا ہو کہ دائیں نے ارچ کیا کیا فرمایا اللہ کے عرش کے نیچے ہو آقا نماز کی برکت دیکھیں روزے کی برکت کا لفظ یہ ہے فرمایا روزہ خیرے لیے اور اس کی جزا بھی میں ہوں تو جس عمل کی جزا ہوں اللہ جس عمل کی جزا گیا عرش کا سایہ جس عمل کی جزا گیا جنب وہ سارے عامال ہی نہیں بلکہ ان عامال کی کسرت موجود ہے جنب بات سبحان اللہ سبحان اللہ وہ سارے عامال ایک ایک نہیں ان عامال کی کسرت موجود ہے جب یہ ساری باتیں وہ کر لے گا آخری جبلہ سنے حدیث کا جب وہ یہ ساری باتیں کر لے گا اللہ پاک فرمائے گا چل ٹھیک ہے اور آخری گر میں محبت کردہ ساری محبت کی تھی یا نہیں یہ ہے سیجن آف گار سبحان اللہ ہمارے گا دس اُدھن محبت نہ ہو سکے اُم میرا مصوب مفی جانم گسید کر بما عامال کے دوزت مدال بھی جائے گا اور فرمایا جائے گا جو محمد سے محبت نہ کر سکے رب کی ہاں اس کا کچھ حصہ نہیں ہے رب نے جنت اور مدفور ان کے لئے تیار کر گیا جن کے ملجے میں مصطفیٰ کا پیار ہے پورا مجمع مجھے بتاؤ اگر کوئی بندہ حضورت کو نہ مانتا ہو اور ماں اور باپ کے پوند ہو کر پیتا ہوگا اسے باہدار نہیں ہوتی اور ماں کیوں ہوتی معلوم ہوا گالت سائل اب ماں کی خدمت بھی کرنی ہے جیسے انہوں نے بتایا خدمت بھی باپ کی آج بھی چھونے ہیں مگر حضورت کی محبت دل میں راکھا کے بگرنا معمال ضائع ہو جائے گے تغریر جب میں شروع ہوتی ہے تو اس وقت میں نام شام کوئی نہیں لیتا ہوں کسی کا میں تو اصل میں یہ دور بھی ایسا ہے نام نہ لوگ انہیں نراض ہوتے ہیں تغریر پوری کرنے کے وقت میں آخر میں جنوی یاد آتا ہوں پہلے اس لیے نام نہیں لیتا ہوں پہلے پور کا نام لینا چاہیے جو پہلے آئے ہیں اور آپ نے جنہیں پہلے بنایا ہے اور جن کے سر پر رو لاکھ کا تعلق ہے اللہ 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 تو آپ کے تقریر میں نے مجھے نہیں پتا کتنی دیر کچھ بیان ہوا آپ کا دماغ ذہن زوج شوق بھی مدے نظر ہے مجھے جسین ی معیں شکریہ مجھے آپ 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 ao آپ موسیقی